بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک گوشت ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے بڑے ہی مزے کا بنتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتا ہے یہ ہمارے پاس پالک دو گڑی ساف کی ہوئی گوشت آدھا کلو ایک ادت باری کٹا ہوا پیاز چار ادت باری کٹی ہوئی ٹیماتر اور پونسے چھے لہسن کے جوے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میں گوشت کو ڈالیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹیماتر پیاز لہسن اب اس میں ایک ٹیبل سپون مکس مسالہ ہم شامل کریں گے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے نمک ہے اس بھی ضرورت اب ایک گلاس پانی اس میں شامل کریں گے اور تقریباً بیس سے پچھس پینٹ تک پکانے کے لیے ہم میڈیم فلیم پر اسے چھوڑ دیں گے بیس سے پچھس منٹ ہو چکے ہیں گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تقریباً ایک کپ کوکنگ گوائل اچھی طرح سے اب ہم اسے دو سے تین منٹ تک مزید پکائیں گے اب اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ہم پالک پالک ڈالنے کے بعد ہم دیکچی پر ڈھکن رکھ دیں گے اور کچھ دیر کے لیے اسی طرح پکائیں گے تاکہ جو پالک کے پتے ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پالک ہے وہ اچھی طرح سے گل گئی ہیں اب اس میں ہم چمچا ہیلائیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اب ہم اسے مزید تقریباً پاندرہ منٹ تک پکائیں گے پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ ہماری آج کی پالک گوشت ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزید کی لگ رہی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہماری آج کی پالک گوشت ریسپی تیار ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ